اسلام علیکم ویورز میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر مکس ویلوگ تو آج میں آپ کے لیے ایک شاہی ڈش لے کر حاضر ہو چکا ہوں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی کورما تو سب سے پہلے انگریڈرز کی طرف چلتے ہیں اور پھر میکنگ کی طرف چلتے ہیں تو ویورز ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لے لیے ڈیٹ کب دہنکہ لے لیے دو بڑے پیاس چاپ کر لیے ساتھ میں چار سے چھے کالی مرش ثابت لے لیے دالچینی کا پیس لے لیے اور بڑی علاچیاں دو لے لیے چھے سے ساتھ چھوٹی علاچیاں لے لیے سکا دھنیا پوٹر لے لیے تیز پات کا لے لیے اور حسب زائقہ اس میں نمک استعمال کریں گے تو اب چلتے ہیں ریسپی بنانے کی طرف ایک پین میں میں نے گھی لے لیے گھی گرم ہو چکے ہیں اب اس میں پیاس شامل کرتے ہیں اور اس کو لائٹ براؤن سا کلر دینے تاک اسی طریقے سے ہلکا ہلکا سا پھیلاتے رہیں گے پیاز اچھے سے لال ہو رہے ہیں پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کسی برتن میں نکال لیتے ہیں اسے میں نے پیازوں کو نکالا تھا اب اسی گھی کو میں نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا اور اس میں اب چکن کو شامل کرتے ہیں ادرک اور لسن کا پیس شامل کریں گے اور اس کے اندر تھوڑی دیر اسی طریقے سے بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم جو ہمارے ثابت مسالے تھے وہ اس میں شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے میں زیرہ ڈالوں گا سوکہ دنیا پاورڈر اس میں جائے گا ہس بے ذائقہ سالٹ اس میں جائے گا تھوڑی سی لال میں شامل کریں گے اور تھوڑی دیر اس کو اسی طریقے سے بھونیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور جو ہے وہ اچھے طریقے سے باہر آجائے تین سے چار جو سبز علاچیاں تھی میں نے ان کو تھوڑا سا کوپ لیا ہے اور میں اس کے اندر شامل کروں گا اس کے ساتھ ہی جو ہمارے بڑے مسالے تھے جس میں بڑی علاچی تھی آٹھ سے دس کالی مرچیں تھی دالچینی تھی جیفل جلوطری کا تھوڑا سا پاورڈر تھا وہ اس میں شامل کریں گے تیز پات کے دو پتے شامل کریں گے اور مسالے اچھے طریقے سے اس کو ہم فلکی آگ کے اوپر فرائی کر لیں گے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم چکن کے اندر ایک کپ پانی کا شامل کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹہ فلکی آگ کے اوپر اسی طریقے سے چکن جب تک نرم نہیں ہو جاتا اس کو پکائیں گے چکن ہلکی آگ پہ پک رہا ہے اتنی دیر میں ہم دہی کے اندر جو ہم نے پیاز لال کیے تھے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر کے ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں اگر چیک کرتے ہیں کہ چکن کتنا گل ہے تو اس میں ابھی تھوڑا سا پانی شامل ہے اس میں پانی ڈلا ہوا ہے ابھی پانی جب تک اس کا پوری طرح سے خشک نہیں ہو جاتا ہم اس کو ہلکی آگ پہ اسی طریقے سے پکنے دیں گے چکن کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو کورمے کی جان ہے جو جادو ہم نے بنایا ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے جو پیاز میں نے لال کیے تھے ان پیازوں کے دہی کے ساتھ میں نے گرینڈ کر لیا ہے وہ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کورمہ بہت اچھے سے پک رہا ہے اور ایک بہت خوبصورت سا کلر اس میں آ چکا ہے کورمہ بہت ہی مزیدار کورمہ تیار ہو چکا ہے آپ یہ گریوی دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ کتنی پیاری دانے دار یہ گریوی جو ہے وہ ہماری جو ہے اس کے اندر تیار ہو گیا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں کوئی خوبصورت سے برطن کے اندر نکالتے ہیں ایک خوبصورت سی میں نے ایک ڈیش لے لی ہے اس کے اندر اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی تو مزید اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دوبانا مت بھولئے گا اور مجھے لازمی بتایا کریں کمنٹس میں کہ میرے آپ کو چینل کی ریسپیز میرا طریقہ کار میری کوکنگ آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو میں آپ کے آج کے کمنٹس کا ویٹ کروں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مزفر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بیلویین بیلوییویییی거든요 موسیقی